ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ جی اسباب بتائیں سبب بتائیں جیم میں پیسے نہیں پھر بھی غم نہ کروں اسلح کوئی نہیں پھر بھی غم نہ کروں نوکری کوئی نہیں تو غم نہ کروں حضور نے فرمایا تو غم نہ کر کیوں نہ کر ان اللہ مانا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے جن کے ساتھ اللہ ہو وہ غم زدہ نہیں ہوتے بس یہ دیکھ لیں کہ زندگی میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں کیا اسے تائیدِ الہی حاصل ہے وہ کام ایسا ہے جس میں اللہ کی مدد شامل ہو بس یہ دیکھ لیں پاکی آپ آگے پڑھیں روز مایوس ہونا روز کمزور پڑھنا روز ڈر کے جینا روز جو ہے وہ گھبراتے رہنا اور میں دیکھتا ہوں کہ مذہبی لوگوں سے لے کر سیاسی لوگ ایک بیماری ہمیں اور لگ گئی ہے کہ ہم اپنی کمزوریاں دوسروں پر ڈالتے ہیں فلان کی وجہ سے ایسا ہو گیا فلانے نے یہ کر دیا فلان کی وجہ سے میرے ایک ٹیچر تھے کالیج کے وہ کہا کرتے تھے کہ جو بچہ کہتا ہے نا میں حالات کی وجہ سے نہیں پڑھ سکا وہ جھوٹ بولتا ہے وہ کہا کرتے تھے پڑھائی کے لیے حالات کیلئے جذبات کی ضرورت ہوتی ہے جذبات ہوں تو بندہ پڑھ لیتا ہے حالات کا پڑھائی سے تعلق ہے وہ جھوٹ بولتے ہیں کہتے ہیں وہ گھر میں ایسا ہو گیا فلان جگہ اپنی کمزوری دوسروں پر جو ڈالنی ہے اپنی کمزوری دوسروں شرائط تیہ کرنی ہے کہ یوں ہو تو پھر ٹھیک ہوگا وہ کسی نے کہا تھا کہ وہ اے شخص جو مجھے تان نئے جان دیتا ہے مرنے لگتا ہوں تو مرنے بھی کہاں دیتا ہے اور تیری ہی شرطوں پر کرنا ہے اگر تجھ کو قبول تو یہ سہولت تو مجھے سارا جہاں دیتا ہے پھر اگر آپ نے دنیا دیکھ کے یہ آگے چلنا ہے تو پھر تو یہ سارا زمانہ نہیں کہہ رہا ہے آپ یہ دیکھیں آپ کے اندر قوت کتنی ہے طاقت کتنی ہے کتنا آگے بڑھ سکتے ہیں سوچ کو وسیع کریں بڑھا کریں آپ کا دل بڑھا ہو جائے گا آپ یہ ہمارے دیاتوں میں رہنے والے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا تو بڑھا پیچھے کر کے گاؤں ہے ہم کیا کر سکتے ہیں تو میں کہا کرتا ہوں کہ شہر آباد کس نے کی ہے گاؤں والوں نے کسی بڑے آدمے کو ٹٹول کے دیکھو پیچھے سے وہ گاؤں کا ہی نکلے گا یہ الگ بات ہے کہ شہر میں آکے پڑھنے والے اب بھول گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا بعد میں لوگ بھول جائیں بات الگ ہے لیکن کمزور پڑھنا اور پھر روز پڑھنا اور پھر اس طرح کی کمزوری کے دوسروں کو بھی مایوسی دینا بچوں کو بھی کہنا ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا یہ کمزور بات ہے آپ اپنے آپ کو طاقتور دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے لئے تشریف لے گئے خادم ساتھ ہے حضور کے میری باتوں کی سمجھا رہی ہے آپ حضرات کو طائف والوں نے پتھر مارے بڑی تکلیف تھی اور ذہنی آزمائش بھی بڑی دی وہ جو باتیں انہوں نے کہیں وہ کتابوں میں درج ہیں پڑھتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی انہیں سخت سست جملے کہے ماذا اللہ استغفراللہ نقلے کفر کفر نباشد سخت باتیں کی پتھر مارے ایک بندے نے بھی قبول نہیں کیا دین حضور واپس آگئے اور سارا وجود تکلیف میں ہے خادم نے پانی پیش کرتے ہوئے کہا یا رسول اللہ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں سارے حضور نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی دعا کیا کی اللہ انہیں ہدایت دے دے انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں اللہ کرے آپ سمجھیں میری بات کو اپنے آپ کو تازہ دم تو آپ نے خود رکھنا ہے حضور نے سوچ کیا دی فرمائی نے اکل ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں آپ اس پہلو کو سمجھیں جو میں بیان کر رہا ہوں یعنی آپ سامنے والے کے سٹیٹس کے مطابق نیچے اتر کے بیعث نہیں کریں گے بلکہ آپ اسے کہیں گے کہ بھائی تجھے پتہ ہی کوئی نہیں تو اس رستے کم مسافر جو میں کہہ رہا ہوں آپ اپنے آپ کو تازہ دم میں سفر کرتا ہوں گاڑی میں ایک آدمی غلط کراس کر جاتا ہے اس کی غلط کراسنگ سے یہ ہوتا ہے کہ ڈرائیور جو ہوتا ہے نا اس کی طریقے میں تلخی آ جاتی ہے کچھ ایسے جو غلط کراس بھی کرتے ہیں اور اوپر سے ڈانٹ بھی دیتے ہیں دوسرے کو کہہ دیتے ہیں کہ تو غلط جا رہا ہے اب وہ ڈرائیور بیچارہ جو ہوتا ہے نا وہ وقتی طور پر اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے تلخی آ جاتی ہے طریقے اب وہ جناب جہاں بریک آجتہ لگ سکتی ہے وہاں بھی سخت لگتی ہے غصہ ہوتا ہے نا کسی کا جانے کس عمر میں جائے گی یہ عادت میری روٹنا اس سے تو اوروں سے علجتے پھرنا کئی دفعہ غصہ کہیں کا ہوتا ہے اور نکل ہے تو میں ڈرائیور سے کہتا ہوں میں کہتا ہوں یار وہ اس لئے تو جو کرنا تھا وہ تو کر گیا تب ہم نے تو سفر کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہمیں اپنے آپ کو تازہ دام رکھنا ہے اپنی طبیعت کو بڑا رکھنا ورنہ آپ گریں گے تو گر جائیں گے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ سوچ حضور نے دی کہ ان کو تو خبر ہی نہیں ان کو پتہ ہی نہیں یہ دریا بیہ رہا ہے اور یہ پیاسے کے پیاسے رہ رہے ہیں خادم عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نے بھی کلمہ نہیں پڑا اور میں نے کہا تھا دعا کر دیں آپ نے تباہی کی دعا بھی نہیں کی پتہ حضور نے کیا جواب دیا جوانو یہ سوچ دیکھو جو حضور ہمیں دے رہے ہیں سرکار فرمانے لگے اگر نہیں انہوں نے کلمہ پڑا تو پھر بھی تباہی کی دعا کیوں کرو یہ نہیں نہ مانتے تو مجھے امید ہے ان کی آنے والی نسلیں کلمہ پڑ جائیں گے اتنی بڑی امید اتنی وسیع امید اتنا بڑا دل ہم تھک گئے ہیں وقت پہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ٹائم پہ ریٹائرمنٹ لے لیے بہت سارے بزرگ ہیں جو اصابی طور پہ کہتے ہیں بس کے اب انتظار ہی ہے جانا ہی ہے انہوں نے کمزوریاں اوڑ لیے اور جان بوجھ کے تھکاوت ٹوڑ کے جا کے کسی جگہ سونے سستانے کے لیے محمود غازین ابھی گزر رہے تھے تو ایک ضعیف العمر بابا جی ہاتھ کامتے ہیں ہاتھ کے اندر انہوں نے رمبہ پکڑا ہے قدال پکڑا ہے وہ زمین کھود رہے ہیں درخت لگاؤں گا پودہ لگاؤں گا تو محمود گزرے تو دیکھا بابا محنت کر رہا ہے تو جس طرح لوگ سوچیں دو کی سمچی ہوتی ہیں ایک مصبت ہے ایک منفی ہے منفی سوچ والے لوگ کہتے ہیں دیکھو اس عمر میں بھی آرام سے نہیں بیٹھتے ہیں تو محمود نے بھی جا کے کہا بابا چھوڑ یار تو کیوں اتنی تکلیف کر رہے نہ تو اب اس کی چھاؤں میں بیٹھے گا نہ پھل کھائے گا اتنی تکلیف کی کیا ضرورت ہے تو بابا جی نے یوں وہاں کھولی کہنے لگے پتر میں نہیں چھاؤں میں بیٹھوں گا تو چل کوئی مسافر ہی بیٹھ جائے گا اور میں پھل نہیں کھاؤں گا تو چل میرے پوتے ہی کھائیں گے کوئی نواز ہی کھائے گا محمود کو بادشاہ تھا نا بات بڑی بھلی لگی دل کو لگی آگے بڑھ کے نا محمود غزنوی نے ایک اشرفیوں کی تھیلی بطور انام بطور توفے کے لی بابا تیری بات بڑی کمال ہے یا توفہ رکھ لے تو محمود غزنوی کہ توفہ دیتے ہی بابا جی نے بھی بڑی شاندار بات کی کہنے لگے محمود تو تو کہہ رہا تھا نا میں پھل کھاؤں گا نا چھاؤں میں بیٹھوں گا تو میں نے تو ابھی لگایا نہیں اللہ نے پھل پہلے ہی عطا کر دیا ہے تو تو کہہ رہا تھا ہوئی نہیں سکتا تو مایوس بات کر رہا تھا دیکھ میں نے ابھی لگایا نہیں اور میرے رب نے مجھے پھل عطا کر بھی دیا ہے وہ بڑا راضی ہو وہ اس نے ایک تھیلی اور دی تو بابا جی نے پھر ایک بڑی بات کی کہنے لگے دیکھ پھر میرے خلوص کی برکت دیکھ میری حمد کی برکت میرا رب نواز تک اس طرح سے ہے تو انہیں دو تھیلیاں مجھے شرفیوں کے دے دی لوگوں کے باغ میں سال میں ایک دفعہ پھل لگتا ہے دیکھ میرے میں دو دفعہ لگیا اس نے تیزری بھی تھیلی دی تو فیم بھائی اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے مسلمانوں نے نا ایک ہوتا ہے روب اگر آپ کی طبیعت پہ کسی کا روب تاری ہو گیا نا تو گئے کام سے ہمارے اوپر نا روب تاری ہوتا ہے بالخصوص مالداروں کا زمینوں کا جائدادوں کا روب اگر کبھی تاری ہو تو صرف کردار کا ہونا چاہئے گی مال دولت کا روب نہیں ہوتا اس کا کس چیز کا روب ہے مال تو لوگ کرپشن سے بھی کما لیتے ہیں تو وہ کروب والی بات ہے ایک بندے نے کروڑوں روپے کا بنگلہ بنایا اور جناب اس نے اس کے سامنے پجاروں کھڑی کی ہے بیڑی مہنگی ہے پیسہ کرپشن کا ہے تو لوگ اس کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کہ کہہ نہیں رہے ہوتے اس نے لوٹ کے بنایا تو یہ کروب ہیں لیکن بندہ چھوٹا سا ملازم ہو ہو دیانتدار تو بہت بڑا افسر بھی اس کے دفتر کے باہر کھڑے ہو کہ کہتا ہے یار نہ ہاری شوٹ لیتا ہے نہ یہ کسی کی سفارش سنتا ہے بندہ بڑا کھڑا ہے تو اس کا مطلب ہے پیسوں کا روب نہیں ہوتا ہے روب تو کردار کا ہوتا ہے ہم نے کیوں روب قبول کر لی بفت کا روب اور پیسوں کا روب اس کا معنی کوئی نہیں کوئی مقصد نہیں اس چیز آپ ایسے لوگوں کو دیکھ دے کے اگر مایوس ہوں گے پریشان ہوں گے کہ میرے پر پیسے کوئی نہیں تو گئے کام سے آپ آگے بڑھیں آپ حمد کریں آپ بہت سارے لوگوں کی دادرسی کر سکتے ہیں دین ہمیں مایوسی سے منع کرتا ہے لا تک نہ تو میں رحمت اللہ دین ہمیں آگے بڑھنے کا شوق دیتا ہے جذبہ دیتا ہے دین ہمیں بتلاتا ہے کہ تم جب تھوڑی سی حمد کرتے ہو تو آپ تمہاری مدد کرتے ہیں